بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سولو کروں گا تو کوسٹن وان ٹو تھری میں نے رائٹ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن دوں گا آپ جو ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ ایک بھی سٹیپ میں سمت کیجئے تاکہ آپ کو کوئی جو ہیں وہ یاد رہیں اور اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں چلتے ہیں اپنے فرسٹ کوئیز کی طرف دا نیچر آف دا روٹ آف دا فالوینگ ڈیفرینشل ایکویشن یہ آپ کے پاس ڈیفرینشل ایکویشن پوچھی ہوئی ہے اور اس کے روٹس کی نیچر اس نے پوچھی ہوئی ہے کہ وہ ریل ہیں ڈسٹنکٹ ہیں ریپیٹیڈ ہیں کمپلیکس ہیں یا امیجنری ہیں تو اگر آپ لیکچر نمبر ٹونٹی سکس اپنے ہینڈ آؤٹس پہ جائیں گے تو اس کے اوپر اس ٹائپ کی جو ہے ڈیفرینشل ایکویشن دی گئی ہیں جس میں جو ہے یہاں پر جو ہے یہ ویریبلز انوالو ہو رہے ہیں تو اس ٹائپ کی لیکچر نمبر ٹونٹی سکس پہ ہے تو میں نے ان کو سولو کیا ہے اس ڈیفرینشل ایکویشن کو یہاں پہ تو میتھڈ جو ہے آپ جا کے ٹونٹی سکس لیکچر جو ہے اپنا ہینڈ آؤٹس کے اوپر وہاں پہ آپ کاشی آئیلرز ایکویشن والا جو ہے جو سٹوپک کا جو بیسک نیم ہے وہ ہے ڈیفرینشل ایکویشن وید ویریبل کوفیشنٹ تو یہ آپ کے جو ویریبل ہیں وہ ایزا کوفیشنٹ یوز ہو رہے ہیں تو تب آپ نے اس کو ایسے سولو کرنا ہے کہ y is equal to x کی پاور m dy by dx m x کی پاور m minus 1 اور d square y by dx square کو آپ نے m into x minus 1 x m square رکھنا ہے تو میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں آپ کے ہینڈ آؤٹس کے اوپر تو یہ میں آپ کو آپ کے ہینڈ آؤٹس شو کروا رہا ہوں تو یہ ہے آپ کا لیکچر نمبر ٹونٹی سکس تو اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس کا اگر آپ next پہ ہی دیکھیں تو یہاں پہ جو method of solution پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے یہ فارمولے لکھیں ہوئے ہیں یہ y کا یہ d y by dx اور یہ d square y by dx square کا تو اس کو آپ نے differential equation میں put کر دینا ہے تو ایسے ہی اب ہم اس کو put کریں گے اس differential equation میں یہ دیکھیں ہمارے پاس d square y by dx square ہے اس کی جگہ ہم نے اس کا فارمولہ d y by dx کی جگہ پہ ہم نے اس کا فارمولہ اور y کی جگہ پہ ہم نے اس کا فارمولہ put کیا اور بس simplify کرنا ہے x2 کو جب اندر multiply کریں گے تو یہ minus 2 اور plus 2 0 ہو جائے گا صرف x m ہو بات جائے گا ادھر جب x کا coefficient یہ 1 ہے تو ادھر ان کے ساتھ جب 1 اور minus 1 ہوگا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اور x کی power m بات جائے گا اور آپ نے کیا کرنا x کی power m کو کیا کرنا ہے تینوں termوں میں موجود ہے تو آپ نے اس کو common لے لینا ہے تو m کو اندر multiply ہے کہ m square minus m minus 5 m اور plus 8 تو اس کو آپ یہ simplify کریں گے تو اس کو minus m minus 5 m تو minus 6 m بنے گا اور اس کی آپ factorization کریں گے یہ x کی power m جو ہے وہ ادھر جا کے vanish ہو جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا m square minus 6 m plus 8 کو جب آپ factorize کریں گے تو minus 4 m minus 2 m factorization ہوگی m کو منائے گا first two term میں سے اور second term میں سے second last two term میں سے جو ہے وہ minus 2 کو منائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ m minus 2 is equal to 0 اور m minus 4 is equal to 0 m is equal to 2 اور m is equal to 4 آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں answer جو roots جو ہیں وہ real بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں تو اس لیے جو آپ کا جو option correct ہے وہ ہے b option correct ہے کہ roots جو ہیں وہ real بھی ہیں اور distinct بھی ہیں یعنی مختلف بھی ہیں ٹھیک چلتے ہیں اپنے دوسرے quiz کی طرف we have an infinite series of x minus a in the form of c0 plus c1 x minus a plus c2 x minus a plus on where the coefficient c0 c1 c2 and a are constants and x is the variable is called the تو یہ اگر آپ lecture number 28 پہ جائیں گے lecture number 28 پہ جائیں گے تو آپ کو یہ آپ کا form ملے گی تو اس کو جو answer ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا power series میں آپ کو show کرواتا ہوں handouts تو یہی ہے power series آپ کا lecture number 28 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے تو یہ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک variable تک x represent a variable جہاں تک اس نے پوچھا ہوا آپ سے تو یہ کیا کہلاتا ہے آپ power series تو آپ کی یہ کیا ہے power series ہے تو next جو quiz ہے ہمارے پاس quiz number 3 ہے in the infinite series of x minus a which can be written as تو اس کو ہم اس form میں لکھ سکتے ہیں submission n is equal to zero to infinity cn into x minus a کی power n c node plus c1 into x minus a plus c2 x minus a کا square plus on the number a is called the تو آپ کا number یہ بھی جو lecture number ہے یہ lecture number 28 پہ اگر آپ جائیں تو اسی جو لیکچے number 28 کے نیچے جگہ آپ دیکھیں میں آپ کو show کرواتا ہوں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے the number a is known as the center of the power series اس میں جو number a ہے یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے center of the power series تو آپ کا یہاں پہ جو answer ہے وہ ہے center of power series ہمارے پاس یہ next quiz ہے quiz number 4 the given series submission n is equal to 1 to infinity 1 over n کا square root minus 1 کی power n is n تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ alternating series ہے اگر آپ lecture number 28 پہ اگر آپ جائیں lecture number 28 پہ جب آپ جائیں گے lecture number 28 کے اوپر تو میں آپ کو show کرواتا ہوں تو یہ آپ کے پیئی number 248 کے اوپر ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے alternating series test ہے یا آپ اس کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کو کیا کہا گیا ہے alternating series quiz number 5 ہے solution of differential equation ڈی ایکویشن آپ کے پاس یہ ڈی ایکویشن ہے یعنی ڈیفرینشل ایکویشن ہے y ڈبل پرائیم پلاس y is equal to تو یہ میں نے solve کی ہوئی ہے یہ y ڈبل پرائیم پلاس y ڈبل پرائیم کی جگہ d square لکھیں گے اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 d square plus 1 اور اس کا ہم جو axillary equation جو کہتے ہیں 4 m square plus 1 is equal to 0 تو یہ پلاس 1 ادھر جائے کیا ہو جائے گا minus 1 اور یہ 4 ادھر جائے گے ڈیوائیڈ ایم کے دو آنسر آئیں گے plus minus 1 1 by 2 آئیوٹا تو کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر کو ہم اس طرح complementary solution لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس solution ہے c1 cause 1 by 2 x plus c2 sin 1 by 2 x تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا correct answer تو نیکس جو ہے ہمارے پاس جو quiz ہے quiz number 6 ہے function f is set to be convergent at a point a وہ کون سا point a ہے جس پہ if it can be represented by the power series in x minus a which has تو negative radius of convergence ہے positive radius of convergence ہے جا radius of convergence equal to zero ہے جا none of them ہے تو یہاں پہ میں آپ کو show کرواتا ہوں آپ کا handouts یہ ہے ہمارے پاس function f is set to be analytic analytic یا convergent a کی بات ہے at a point a of the function can be represented by power series in x minus a with a positive radius of convergence تو یہاں پہ ہمارے پاس جو answer ہے وہ کیا ہے positive radius of convergence جو ہے یہ ہمارے پاس correct answer ہے quiz number 7 ہے for the equation of free damped motion d square x by dt square plus 2 lambda dx by dt plus omega square x is equal to zero the roots are m1 is equal to minus lambda plus lambda square minus omega square تو ایسے ہی یہاں پہ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ lambda square minus omega square is equal to zero ہو تو then کیا ہوتا ہے تو lecture number 23 آپ کو show کرواتا ہوں میں lecture number 23 جو ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہی ہمارے پاس differential equation ہے اور یہ ہی ہمارے پاس roots ہیں ایک m1 اور یہ m2 تو then اگر یہ lambda square minus omega square is equal to zero ہو then جو ہے system کیا ہوتا ہے critically damped تو آپ کا جو یہاں پہ correct option ہے وہ b ہے critically damped next quiz ہے ہمارے پاس the time interval between the two successive maxima of یہ جو function دیا گیا ہے تو یہ کیا ہے تو یہ یہاں پہ میں آپ کو پھر handouts show کرواتا ہوں lecture number 23 ہی ہے یہ the time interval between two successive maxima of x of t is called qasai period تو یہ ہمارے پاس یہ qasai ہی period ہے تو یہ ہم یہاں پر یہ جو ہے ہمارا correct answer ہے تو یہ بھی lecture number 23 ہے یہ 9 ہے ہمارے پاس the qasai function of the following xt of free damned motion is given by the number یہ بھی ہمارے پاس lecture number 23 کا جو ہے یہ qasai frequency جو ہے ہمارے پاس omega square minus lambda square root by 2 pi ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو exact answer ہے وہ اس کا کیا ہے a ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو آج کے جو qasai ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ lectures جو ہیں سمجھ آ گئے ہوں گے میری ان lectures پہ minimum 4 ویڈیوز بنیں گی آپ ان 40's qiz کو اور 4 ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں stay tuned with the wakar institute thank you